سانحہ ساہیوال حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لاغ برقرار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہاہکین سانحہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھٹ جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ ساہیوال واقعہ میں استعمال اسلحہ پنجاب فورنزک ایجنسی کو بھیجوا دیا گیا جی آئیٹی نے اسلحہ فورنزک کے لیے بھیجوایا اسلحہ میں چار رائفلے اور تین نائن ایم ایم پستول شامل فیسل ٹاؤن کے علاقے میں باعث سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق لڑکی کی شناخت نمرا کے نام سے ہوئی ہے نمرا ایک بچے کی ماں تھی ورسہ کے مطابق نمرا نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نمرا کی لاش پھندہ لگی ملی پولیس نے شوائد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نواز شریف کی بیماری سہت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویسز اسپتال ہی رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویسز اسپتال میں معاینہ کریں گے ترجمان وزیر اعلہ شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس ایشو پر سیاست نہ کریں جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اسرار نواز شریف کا کاڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود ایاز نواز شریف کے پیثالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو مصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائے سیریم کریٹنائن بھی معمول سے زیادہ کولیسٹرول اور ایچ ای ڈی کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سرویسز اسپتال آمد والد کی آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی ان ناروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی موحاظ پر نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ کان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت حماد اثر کی میڈیا سے گفتگو نیب میں گرفتار عبدالعلم خان کی آج اعتصاب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استضا کریں گے عبدالعلم خان پر آمدن سے زائد اساس آجات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے علیم خان کے کلاف نیب کی چارچ شیٹ بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے اینڈ اے کے نام پر حاصل کی دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں متحدہ عرب آمارات اور یوک ایک میں آفشور کمپنیاں بنائیں ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند ناپسند کا کوئی قانون نہیں شواہد کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا کرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائییں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پی ٹی آئی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے عبدالعلم خان کا مصطفی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے اہوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑوں کا اجلاس میں فیصلہ عبدالعلم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غور گورنر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبدالعلم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئیں قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں وکیل علیم خان ازر صدیق اداروں کے فیصلوں کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے امید ہے عبدالعلم خان سرخرو ہوں گے رہنمہ پی ٹی آئی جمشید اقبال چیمہ عبدالعلم خان سے سردار عثمان بزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبدالعلم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے رہنمہ پیپلز پارٹی حسن مرتضی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو میں نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وغرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے حلیم خان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرے علیم خان کو جب بھی بھولایا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورن پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر پوشی کا سما لیگی کارکنوں نے سرویسز ہسپتال کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی آشیانہ اور رمضان شگر ملک کیس میں شباز شریف کی درخواست زمانت کی سماعت نیب نے شباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اختیارات ہیں شباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمی اللہ خان نے گرفتاری کو بیلنسنگ ایکٹ قرار دے دیا علیم خان کی گرفتار شباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملک سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی اتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے عدالت میں نیب حکام سے ریفرنس سے متعلق حتمی رپورٹ طلب کر رکھی ہے شباز شریف پر کیس میں سرکاری خزانے سے نالا بنانے کا الزام ہے نیب پروزیکیوٹر ال ڈی ای سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیک ادار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی میک میں انٹی کرپشن خواتین ججز زدلیہ کا اہم حصہ ہے خواتین کو درپیش مشکلات سے کون واقف نہیں چلنجز کے باوجود خواتین اپنا نمائی مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجودگی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے منجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خواتین جوڈیشل آفیسز کی کارکردگی پر سمپوزیم چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اکبال کی سامن آباد میں کھلی کشہری لوگوں کے مسائل سنیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی پاکستان سپر لیگ کے لیے سپر تیاری کرنے کا آزم وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی زیر سدارت اہم اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ میں جوجاگر ہوگا چیئرمنٹ پی سی بی نے گورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج طلب کر رکھا ہے قانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لاو کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج پنجاب سیول سیکیٹریٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے منچوک کو بلوک کیے رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کامیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا احتجاج کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی انجاب حکومت نے سات آلاف سران کے تبادلے کر دیئے مومن علی آغا سیکیٹری انفرمیشن بلال احمد برد چیف ایکانومیسٹ میکمہ پین ڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اسد اللہ فیض چیف انسٹیلمنٹ کمیشنر بورڈ آف پریونیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر اعجاز اکبر سیکیٹری مادنیات تائینات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ڈی وقاصلی محمود کو کمیشنر گجراوالا تائینات کیا گیا آئی جی پنجاب نے آٹھ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے معاذ زفر ایس پی انفیسٹگیشن کا صورت تائینات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی انوپریشنل لگا دیا گیا ندیم یاسین ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائینات سابق کرکٹر آقیب جاوید کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ڈی ایچ اے پی سپور کی جامعہ مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سی ای او لاہور کلندز آتف رانہ سمیت عزیزو اکارب اور اہلِ علاقہ کی شرکت مونسون سے قبل شہر کو ڈوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈیسیلٹنگ مہم دسوے روز میں جاری ہے سی ٹی ڈرین سے کول آؤٹ کرکٹ ڈکالا گیا سرکلور روڈ اور بھاٹی چوک کو برسات میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے گا صفائی کی عمل میں بھاری مشینری اور چارٹ ڈمپر ٹرک استعمال ہوئے سب کریں گے لاہور صاحب الو ایم سی کا 29 مارچ کو یوم سفائی منانے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے تنگلیوں میں خصوصی صفائی آپریشن کیا جائے گا دودھ میں ملاوٹ کی شکایت یا بھٹک گئی راستہ نیپ دفتر کے باہر بھینسوں کی الغار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹرگشت ایک بھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹا دیا چھپاؤں کیسے میں بھلا اپنا پیار دنیا سے لکھا ہوا میرے چہرے پینا میں تیرا راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم جنون اشک کا پہلا گیت ریلیس کر دیا گیا نغمادہ کار ادنان خان اور ماہی خان پر فلم بند کیا جائے گا اور شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میک پم حسمیات نے مادلوں کے برسنے کی پیش گوئی کر دی موسیقی